السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ دوستو حیدر آباد ائرپورٹ کسٹم ڈیوٹی والوں کا 2024 کا جو میں اپ ڈیٹ بتایا تھا اس پہ بہت سارے لوگاں تنقید کرے یہ بول کے کہ بھئیہ تم ہزار گرام جو بتا رہے نا یہ گلت ہے کر کے دیکھو بھئیہ میں گلت کچھ بھی نہیں بتایا ہوں جو لکھا ہوا ہے میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا ہوں آپ لوگوں کو میں پروف کے ساتھ بتاتا ہوں ویڈیو پورا انڈے تک دیکھو ہزار گرام کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے ہزار گرام کا میں ویڈیو میں بتاتا ہوں اور جو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں گلت سے ہو یا باہر کہیں سے بھی انڈیا کو جاتے ہیں ائرپورٹ ہائدر آباد میں ائرپورٹ میں جانے کے بعد میں ان کو کتنا گولڈ جو ہے فری آف ڈیوٹی ایلاوڈ ہے کتنا لے جا سکتے ہیں لیڈی پیاسنجر کتنا لے جا سکتے ہیں یہ وہاں پر پوسٹرز پر لکھ کے لگیا ہے اور آپ کتنا پیسہ ساتھ میں لے جا سکتے ہیں میں ڈولرز میں بتاؤں گا آپ کو سالہ کے لگے آپ لوگوں کو بتائیں گے پھر آپ لے جانے کے بعد پھر پکڑ لیں گے پھر بولیں گے نہیں آپ کو پی کرنا پڑے گا تو کیا کروگے ائرپورٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے پتا ہے ہائدر آباد ائرپورٹ میں تو بڑی تگڑی خطرناک والی چیکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے چلو میں آپ کو ائرپورٹ کی پروف بتاتا ہوں ابھی چلو لو جی بھائی میں آپ کو پروف بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ کسٹم فری ایلاونس اینڈ ریٹ آف جیوٹی ٹھیک ہے کنڈیشنز ڈسکرپشن آف آئٹم ریٹ آف جیوٹی آن ویلو ٹھیک ہے نا یہاں پر دیکھو ٹونٹی فور کیارٹ لے جائیں گے تو اس کے لیے تو آپ کو پی کرنا ہی کرنا ہے کسٹم جیوٹی اور جو لوگ ایک سال سے زیادہ گزارتے ہیں انڈیا سے باہر جو میل پیاسنجر ہیں ان کے لیے پچاس ہزار اس سے بھی تھوڑا زیادہ لے جا سکتے ہو یعنی کہ بیس گرام بتایا گیا ہے لیکن بیس گرام بہت زیادہ پرائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا حساب سے لے کے جانا اور باقی کا جو ہے یہ جنٹل مین کے لیے بتا ہے جو جنٹل مین سے نا بھئیہ ہزار گرام پہ آ رہا ہوں ویٹ کرو اور لیڈی پیاسنجر کے لیے بتایا گیا ہے اپ ٹو فورٹی گرام اور ورث آف ریس ون لاک فور فیمیل پیاسنجر ٹھیک ہے نا یہاں دیکھو چالیس گرام تک لیڈی پیاسنجر یعنی فیمیل پیاسنجر لے جا سکتے ہیں ڈیوٹی فری ہے کوئی ڈیوٹی نہیں لگے گا ہزاربادی ائرپورٹ میں ویسا بھی دبا کے چیکنگ ہوتا ہے جو خاص کر کے دوبائی سے سعودی سے جو لوگ جاتے ہیں نا ان کو تو بہت خاص کر کے چیکنگ کیا جاتا ہے ڈبل ڈبل اور چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ پریشان تھے گولڈ اور گولڈ جویلیری اپ ٹو تھوزن گرام دیکھ رہے ہو یہاں پہ تھوزن گرام کا مطلب ہوتا ہے ون کیجی لوگ آمبر رہے بھئی تمہا کو تھوزن گرام بول تو معلوم کیا کتا ہوتا بول کے خیر زیادہ تر لوگ جو ہے نا ایک تولہ دو تولہ لے جانے کی کوشش میں رہتے ہیں ایک تولہ بولے تو دس گرام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بیس گرام کو دو تولہ ہوتا ہے صحیح ہے نا تو بھئیہ لوگ ابھی دس تولہ بیس تولہ بھی لے جانے کیلئے دڑتے ہیں لیکن یہاں پر دیا گیا ہے جو کلیر ہے وہ بتا رو آپ جو ہے نا ہزار گرام یعنی کہ سونا لے جا سکتے ہیں یعنی کہ ون کیجی سونا لے کر جا سکتے ہو میں آگے آپ کو بتاؤں گا اور پروف بتاؤں گا جو کسٹم ڈیوٹی والوں کا جو فائل ہے نا ویب سائٹ سے جو میں نکال آؤں وہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ لوگ چھ مہنے سے زیادہ چھ مہنے سے لے کے ایک سال اگر گزارے ہیں باہر تو وہ لوگوں کے لیے دیکھو کسٹم ڈیوٹی یہاں پر سولہ پائنٹ فائی پرسنٹ یہاں پر بتایا ہے اس میں کچھ الگ بتا تو بھئیہ یہ تلگو میں ہے ہائیدر آباد دویمانہ شرائم لو یہ تلگو میں لکھا ہوا ہے جس کو تلگو پڑھنا آتا ہے وہ تلگو آرام سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو تلگو میں کیا دیا گیا ہے آئی فون الیکٹرونک سامان لوم مدلگو ایدنا پو اسطول ویلوا یابی ویلے روپائلو مینچی نٹ لائتے کسٹم نیکلیر نہیں نظر آ رہی ہے تو پچاس ہزار سے زیادہ رہے پچاس ہزار سے زیادہ رہے گا تو دیوٹی آپ کو پے کرنا پڑے گا وہ میں دوسرا پوش میں آپ کو بتا دیا ہوں اور یہاں پر دیکھو جو گول لے کیا آتے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ ویدیش آلو سوسترپ کالم لے دا انتاکو مینچی نیوہ نیوہ سمو اونڈی سوہ دیشانی وستونا پوروشلو ودہ ایروای گرامولو لے دا سریلا ودہ نلپے گرامولو ورکو نبانگارم ٹونٹی ٹو ایروای گرامولو ورکو آبارنا میک آبارنا پہ کسٹم لینچ چاوال سینہ واسرم لے دو ٹھیک ہے جو لوگ ایک سال سے زیادہ رہ کے جارے لیکن یہاں پر یہ لوگ پرائز نہیں بتایا ہے ٹھیک ہے 20 گرام تو بتا دیا لیکن پرائز نہیں بتایا آپ نے پچھلی پوشٹ میں دیکھا ہوگا وہاں پر پرائز بتایا ہے جو پوروشلو ہے وہ لوگوں کے لیے پچاس ہزار بتایا ہے اور جو ستری ہے ان کے لیے ایک لاکھ کا بتایا ہے لیکن اس سے آپ تھوڑا زیادہ لے جا سکتے ہو مسئلہ نہیں لیکن گول جو ہے 22 کارٹ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آئیتے 24 کارٹ بانگارہ مو انہا کوڑا لے دا کتا دائینا پاتا دائینا لے دا کتا دینا کسٹم چلینچا ولے نو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس نیا 24 کارٹ آپ کو فورین کرنسی بتاتا ہوں میں پلیس دیکلیر فورین کرنسی مور دن 5000 اور ایٹیز ہائیدر آباد کسٹمز ان کا ٹویٹر اکاؤنڈ بھی ہے وہاں پر بھی جا کے جو ہے آپ پوچھ سکتے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے پانچ ہزار یو یس ڈالر ساتھ میں کرنسی لے جا سکتے ہو ہوگے نا بھائی یہ ہے دیکھو اپ ڈیٹ میں اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتا ہوں جو ائرپورٹ میں لگایا ہوا ہے وہی میں آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب جو لوگ جو ہے تو بھائی چلیئے پروف بتا دیتا ہوں بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا تھا نا کہ ہزار گرام ہزار گرام کر کے میں آپ کو یہاں تھوڑا سا پروف بتاتا ہوں کہ آپ کتنا گول لے کر جا سکتے ہیدر آباد ائرپورٹ میں ائرپورٹ میں کچھ تصویریں ہیں وہ بھی آپ کو میں بتا دیا ہوں گا ممکن ویڈیو میں پہلے آپ لوگ دیکھ ٹوٹل ڈیوٹی جو ہے 38.5 پرسنٹ ہے لکھو یعنی آئی ٹھنگ کیا آلکو وغیرہ ہوں گا ممکن اور دیکھ رہو سیگار سیگریٹ تو باقو اس پہ کتنا ہے کسٹم ڈیوٹی 110 جتنا یہاں پہ اتنا لے جا سکتے آؤ میں آسٹ ویڈیو میں بتا دیا ہوں کچھ لوگوں کو کچھ آلکی سمجھ میں آگیا میں 1000 گرام جو بولا ہو نا اس پہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آگیا بھائی لوگ سمجھے نہیں بات کو اور آپ 5000 ڈولر تک کرنسی لے جا سکتے ہو اگر اس سے لے جانا ہے تو آپ کو ایک فرم بھر پڑھنے آتا ہے ایک بار اچھے سے پڑھ لو لیس دین سکس منت ٹھیک ہے جو لوگ جتنا ایلو ہے اتنا ہی لے جانے اس سے زیادہ لے جائیں گے تو سکتے ہو لیکن اس کے لئے آپ کو 6 مہنے سے کم ٹائم اگر بیتائے ہیں کوئی گلف کنٹری میں یا انڈیا سے باہر اگر آپ ایک کلو یعنی سو 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 لے جانا چاہتے دیکھ بھائی یہ کھلا لکھا ہو آئے ٹھیک ہے نا میں کوئی اپنے طرف سے نہیں بڑھ رہا تو وہ لوگوں کو 38.5% custom duty پی کرنا پڑے گا اور 6 مہنے سے ایک سال جو لوگ گلف میں گلف میں ہو یا باہر کہیں بھی بتائے ہیں تو وہ لوگوں کو 13.75% custom duty پی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور more than one year جویلیری mail passenger is allowed to bring جویلیری free of duty in his benefi baggage up to 20 گرام ٹھیک ہے نا 20 گرام یہاں پر لکھا ہو ہے 20 گرام up to value of 50 ہزار ٹھیک ہے up to value یعنی 50 ہزار سے بھی زیادہ آپ لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں لے جانا گر اس سے زیادہ لے جائیں گے تو یہاں پر کتنا ہے 13 point 75 percent جو ہے آپ custom duty pay کھلا پر pdf میں ہے میں وہ آپ لوگوں کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے پیور گول جو لے جاتے ہیں ان کے اوپر تو بھئی duty کمپل سری لگے گی جو لوگ انڈیا سے سونا لے گلف میں انڈیا سے باہر جاتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں بتا گیا یہاں پر جو کہ انڈیا سے سونا لے جو جا رہے وہ واپس انڈیا میں آتے وقت میں انڈیا سے جاتے وقت ایک فرم بھر نہ ہوتا ہے اس کے بعد جو واپس جاتے ہیں تو ان کو فرم بتانا پڑے گا تب جا کر سونا وہ چھوڑ دیں باقی ڈرون کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں یہاں پر بتا دیا گیا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں